اسلام علیکم دوستو دوستو قومی اسمبلی کے اجلاس کی التوا کی خبر نے پاکستان کے مشرقی بازو پر کہہ ڈھا دیا اور ڈھاکہ سمیت پورے مشرقی پاکستان میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ مچ گئی اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا چیف سیکٹری شفی اللہ عظم نے اس نے مرش اللہ حکام پر زور ڈالا کہ سیول انتظامیہ چونکہ حالات کو کابو کرنے میں بے بس ہے لہٰذا اس ہنگامے پر کابو پانے کے لیے فوج کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جون ہی دو مارچ کی شام کو کرفیو کا اعلان ہوا عوامی لیگ نے اپنے کارکنوں کو کرفیو کی خلاف ورزی کے لیے میدان میں اتار دیا عوام اور فوج کا تصادم ہوا اور چھے لوگ مارے گئے تین مارچ کو میڈ فورڈ ہسپتال میں ایک سو پچپن زخمی داخل ہوئے چار مارچ کو آٹھ لوگ مارے گئے صورتحال مزید خراب ہوئی دوستو سن انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے لیے دو استلحات استعمال کی گئیں پاکستان میں اسے خانہ جنگی جالیدگی کی تحریک کرا دیا گیا جبکہ بنگلہ دیش کے لیے یہ جنگی آزادی تھی شیخ مجیب و رحمان نے سات مارچ انیس سو اکتر کو پلٹن میدان ٹھاکہ میں ایک تقریر کی اس تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن وہاں دس لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی جل سے کہ شرکا کی اصل تعداد جو بھی ہو یہ ایک منظم اجتماع تھا جس میں سٹیج تک پہنچنے کے لیے خصوصی راستہ بنایا گیا تھا شیخ مجیب و رحمان کی گاڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ سٹیج تک پہنچی وہاں موجود رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ورسیوں کا سہارا لے کر آرزی زینے پر قدم با قدم اوپر جانے لگے این اس وقت جب ان کا پہلا قدم سٹیج پر پڑھ رہا تھا ایک نعرہ بلند ہوا آمر دیش تومر دیش بنگلہ دیش منگلہ دیش شیخ مجیب اس دوران اپنے ساتھیوں کے حجوم میں سٹیج پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور کنارے پر پہنچنے پر ہاتھ لہرہ کر امام کے نعروں کے جواب دیئے این اس علمے ویڈیو پر ایک غیر معمولی منظر دکھائی دیتا ہے ان کے سر کے بلکل اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستو واضح رہے کہ یہ بنگلہ دیش کے قیام سے ٹھیک آٹھ ماہ پہلے کی بات ہے شیخ مجیب نے اسی دوران اپنا بایاں گال کھجایا اور امام کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے روستم پر آئے اینک اتار کر سامنے رکھی اور نہیت سکون سے تقریر کا آغاز گیا انہوں نے شرکائے جلسہ کو دھیمے انداز میں مخاطب کیا پائی آمار حاضرین کو مخاطب کرنے کے بعد انہوں نے نہیت مختصر الفاظ میں متحدہ پاکستان کی چھبیس برس کی تاریخ اور اس حرصے کے دوران لگنے والے مارشلاؤں کا تذکرہ کیا اس کے فوراں ہی بعد انہوں نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا انہوں نے شکوا کیا کہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پندرہ فروری کو طلب کیا جائے اکثریتی جماعت کے رہنما کی حصیت سے اسے میری بات ماننی چاہیے تھی لیکن اس نے تاخیری حربیں استعمال کیے اقلیت جماعت کے رہنما مسٹر بھٹو سے مشورہ کیا اور تین مارچ کو اجلاس بلا لیا ہم اس پر بھی آمادہ ہو گئے لیکن واضح کر دیا کہ چھے نقاط پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا دوسری طرف بھٹو نے ڈیڈر لاک پیدا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ اجلاس ہوا تو مغربی پاکستان کو جام کر دیا جائے گا ان دھمکیوں کے باوجود اجلاس کی تیاریاں جاری رہیں لیکن پھر اجلاس ملتوی کر کے گول میز کنفرنس بلا لی گئی کیسی گول میز کنفرنس کیا میں ایسی کنفرنس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جنہوں نے میری ماں اور بہنوں کی گود جاری ہے اس کے بعد میں نے مجبور ہو کر تحریکی عدم تامن کی تحریک شروع کر دی پھر مجھ پر اور منگالیوں پر الزمات کی بھرمار کر دی گئی اب پچیس مارچ کو ایک بار پھر اجلاس پلا لیا گیا ہے اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہمارے چار مطالبات تسلیم کیے جائیں انہوں نے اس موقع پر جو مطالبات پیش کیے وہ اس طرح تھے مارش اللہ فلفور ختم کیا جائے فوج کو فوری طور پر بیرکوں میں واپس بھیج دیا جائے عوام کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے اقتدار فوری طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیا اور پھر کہا میں عدالتوں سرکاری دفاتر اور تعلیمی داروں کی غیر مہینہ مدت کیلئے بندش کا اعلان کرتا ہوں میں ہدایت کرتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر سرکاری دفاتر میں کوئی نہ جائے اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سیکٹری ایٹ سرکاری اور غیر سرکاری تمام اداروں کی غیر مہینہ مدت کیلئے بندش کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی رقم مغربی پاکستان نہیں جائے گی ہر چیز کو جام کر دیا جائے گا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سرویس سر مشرقی پاکستان تک محدود رہے گی اگر خون ریزی کی جائے تو اپنے گھروں کو قلعے بنا لو اور دشمن سے نمٹنے کیلئے جو ہو سکتا ہے کرو سڑکیں بند کر دی جائیں انہوں نے حکمرانوں یا فوج کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی خوراک اور پانی تک بند کر دیا جائے اس وقت تک کوئی ٹیکس نہ دیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی ان اعلانات کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کا دروازہ کھلا رہے گا دوسری صورت میں ہم کبھی ایک دوسرے کا موہ تک نہیں دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری تحریک کو کورج نہیں دی جاتی تو عوام ریڈیو سننا اور ٹیلوی اندیکھ نہ چھوڑ دیں حکمران بھول جائیں کہ اب عوام کو آئندہ کبھی فوجی اقتدار کے لیے غلام بنایا جا سکے گا یہ جدوجہد کا وقت ہے آزادی کی جدوجہد کا اور یقین رکھیں کہ ہم اپنے عوام کو آزادی دلا کر رہیں گی انہوں نے اپنی تقریر کا اختنام جو ہے بانگلہ کے الفاظ سے کیا اپنے مباد لحجے کے زیرو بام اور الفاظ کی انتخاب کے اعتبار سے یہ تقریر متحدہ پاکستان کے مستقبل کی حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتی تھی لہٰذا مغربی پاکستان کے اخبرات میں یہ تقریر معمول سے ہٹ کر شائع کی گئی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے اخبار روز نامہ مشرق نہیں اس کو کچھ یوں شائع کیا شیخ مجیب کے چار مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ عوام کے قاتلوں کو کیا فکردار تک پہنچایا جائے لیکن مغربی پاکستان کے اخباروں میں اس نکتے کے بارے میں لکھا گیا کہ فائرنگ کے بارے میں تحقیقات کروائی جائیں سرخی میں اس ان الفاظ میں شائع کیا گیا حالیہ ہنگاموں میں ہلاک ہونے والوں سے متعلق تحقیقات کروائی جائیں متحدہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق غیر معمولی اہمیت رکھنے والی اس تقریر کی کوریج میں مزید کئی اہم نقاط بھی شامل نہیں تھے جلسے میں لہرائے جانے والے بنگلہ دیش کے جھنڈے کا ذکر اور بنگلہ دیش کے ناروں کا کوریج میں ذکر نہیں تھا شیخ مجیب نے کہا تھا کہ ٹیکس اس وقت تک ادا نہ کیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی خبر میں یہ ذکر شامل نہیں تھا انہوں نے بھٹو پر ڈیڈ لاغ پیدا کرنے کا الزام لگایا اور کہا تھا کہ بھٹو نے قومی اسمبلی کے جلاس کی صورت میں مغربی پاکستان کو احتجاج کے ذریعے جام کرنے اور اسے کساب خانہ بنا دینے کی دھمکی دی ہے خبر میں یہ بھی شامل نہیں تھا عوام کو ریڈیو ٹیلوین کے بائیکارٹ کی ہدایت کرتی ہوئے انہوں نے انداروں کے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ اس ملک کو جہنم بنا کر انہیں ایک روز اپنے ضمیر کے سامن شرمسار ہونا پڑے گا خبر میں بائیکارٹ کا ذکر کرتی ہوئے یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے اداروں کو ہدایت کیا کہ وہ ان کی تحریک کی خبریں اور بیانات نشر کریں شیخ مجیب کی تقریر میں یہ نکتہ شامل ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کر مسائل حل کر لیں تو امید برقرار رہے گی بسورت دیگر ہم ایک دوسرے کموں کبھی نہیں دیکھیں گے خبر میں یہ اہم تری نکتہ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا تھا خبر میں سڑکیں بند کرنے اور فوج یا انتظامیہ کا نام لیے بغیر ان کی خوراک اور پانی بند کرنے کے اعلان کا ذکر تھا انہوں نے فوجی حکمران یا یا خان کی طرف سے بلائی گئے گول میز گنفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان یہ کہہ کر کیا تھا کہ کیا میں اپنے لوگوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھوں یہ بھی رپورٹ نہیں کیا گیا تھا ان کی تقریر کا ایک اہم نکتہ گھروں کو قلعے بنا لینے اور مقصد کے حصول تک جدوجہدی آزادی جاری رکھنے سے متعلق تھا جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے مشرق اخبار میں رپورٹ نہیں کیا گیا شیخ مجیبو رحمان کی اس تقریر سے ایک روز پہلے روزنامہ نوائے وقت میں ان کا ایک بیان شائع ہو چکا تھا جس میں اسوسی انٹ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وزلفکار علی بھٹو کے ساتھ مل کر اقتدار سمالنے کو تیار ہیں اور وہ دو وزرائی آزم کی تجویز پر غور کرنے پر بھی آمادہ ہیں واضح رہے کہ دو وزرائی آزم کی تجویز بیپلز بارٹی کے سربراہ ذلفکار علی بھٹو سے منصوب کی جاتی ہے مشرقی پاکستان میں اس تقریر کے بعد ملک کے فوجی حکمران جنرل جائجہ خان نے ریڈیو ٹیلوین پر خطاب کرتے ہوئے عوامی لیگ پر پابندی آیت کر دی انہوں نے شیخ مجیبو رحمان اور ان کے ساتھیوں کو غدار قرار دیا انہوں نے الزام لگایا کہ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کو علیہ دہ کرنے کی سازش کر رہے تھی جائجہ خان نے اسی خطاب میں ملک میں سنسرشپ کے نفاظ کا بھی اعلان کیا انہوں نے ملک بچانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی دیا اس آپریشن کے دوران مشرقی پاکستان کے کن علاقوں میں کیا کاروائیاں ہوئیں اور شیخ مجیبو رحمان کو کب گرفتار کیا گیا اس کی کوئی اطلاعات پاکستانی اخبرات میں شائع نہیں ہوئی البتہ چار اپریل انیس سو اکتر کی ایک خبر اس بوران میں ایک نئے انصر قیامت کی خبر دیتی ہے یہ خبر بھارتی پارلیمنٹ سے وزیراعظم انرگاندی کے خطاب کی تھی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا مشرقی پاکستان کے واقعات پر خاموش نہیں رہ سکتا خبر میں بتایا گیا کہ کانگرس نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کو تسلیم کر لیا جائے بھارتی حکومت نے یہ مطالبہ 6 دسمبر 1971 کو تسلیم کر لیا اسی روز پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیئے بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کب قائم ہوئی ایک اطلاع کے مطابق 17 مارچ 1971 کو یہ انڈین سرحد کے قریب محب پر کے مقام پر بنائی گئی تھی ویکی پیڈیا کے مطابق ایسا 10 اپریل 1971 کو ہوا تھا لیکن یہ جب بھی ہوا پاکستانی اخبارات میں اس کی کوئی اطلاع شایع نہیں ہوئی دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جالدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ